ٹیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اباوڈ کرونا سیچویشنی این کیانیڈا اور اراند دہ گلو گلو ڈیلی کنیڈین نیوز بلٹن ان ہندی اور اونلی ایٹی ایک ٹیگ ٹی وی اونٹیریو حکومت نے اسٹے ایٹھ ہوم آرڈر میں مزید دو ہفتے کے لیے توسیع کر دی چیฟ میڈیکل آفیسر کہتے ہیں کہ اونٹیریو میں کوویڈ نائنٹین کی کیسی کی تعداد روزانہ نیچے آ رہی ہے جو حفظہ ہے جن کینیڈینز شہریوں کو آسٹرازینکیہ ویکسین لگی ہیں انہیں فیصلے پر پشتاوا نہیں ہونا چاہیے مہیرین سہت کہتے ہیں کہ شہریوں کے ڈوزز لگنے سے دیگر افراد کا تحفظ بھی یقینی ہو گیا کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد تیرہ لاگ بارہ ہزار چار سو چودہ تک جا پہنچی امریکہ نے فلسطین اسرائیل کشیدگی پر بلایا گیا سلامتی کانسل کا اجلاس ماخر کروا دیا امریکی وضع خارجہ کہتے ہیں کہ مشرق وستباران پر کھلی بحث کے حامی ہیں امریکہ کے ویکسین لگوانے والوں کے لیے ماس کی پابندی اٹھانے کا اعلان امریکی صدر نے سی جی سی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے عظیم دن قرار دے دیا بھارت میں مزید تین لاکھ سے دائد افراد کرونا سے متاثر ہو گئے ممبئی میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہم بات بڑھنے پر آخری رسومات کے لیے جگہ کم پڑ گئیں ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com انٹیریو کے پریمیر ڈاک فورڈ نے کہا ہے کہ کوئی غلطی نہ کرے کیونکہ ہم ابھی مشکل سے باہر نہیں نکلے لیکن ہم ویکسینیشن کی وجہ سے مضبط کیسز کی شہرہ میں کمی ہوتی دیکھ رہے ہیں جو خوش آئند عمل ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انٹیریو کے پریمیر ڈاک فورڈ نے اعلان کیا ہے کہ صوبے بھر میں اس ٹی ایٹ ہوم آرڈر میں مزید دو ہفتوں کے لیے توسی کی جائے گی جس میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام سے مہ چولائے اور اگست میں مدد ملے گی نیوز کانفرنسے خطاب کرتے ہوئے ڈاک فورڈ کا کہنا تھا کہ کوئی غلطی نہ کریں کیونکہ ہم ابھی بھی مشکل سے باہر نہیں نکلے ہیں لیکن ہم ویکسینیشن کی وجہ سے مضبط کیسز کی شرح میں کمی ہوتا دیکھ رہے ہیں جو کہ خوش آئند ہے ڈاک فورڈ کا کہنا تھا کہ اس ٹی ایٹ ہوم آرڈر کی مدت اب دو جون کو ختم ہوگی جو اپریل میں اعلان کیے جانے والے اس اقدام سے ایک پورے ماہ میں طبیل ہوگی چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر ڈیویڈ ویلیمز کا کہنا تھا کہ انٹیریو میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز کی تعداد روزانہ نیچے آ رہی ہے جو کہ حوصلہ اگزا ہے انہوں نے بتایا کہ صوبے میں ایک روز مزید دوہزار سات سو انسٹھ افراد متاثر ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ٹی ایٹ ہوم آرڈر کے تحت تمام غیر ضروری کاروبار کو بند رکھنا چاہیے اور لوگوں کو اپنے گھر کے اندر ہی رہنا ہوگا کینیڈین ماہرین سہیت نے کہا ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کے کچھ صوبے خدشات کے پیش نظر ویکسین کی روک تھام کر رہے ہیں لیکن آسٹرازینکیا ویکسین وصول کرنے والے بیس لاکھ سے زیادہ کینیڈینز نے صحیح انتخاب کیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کے ماہرین سہیت نے کہا ہے کہ جن شہریوں کو آسٹرازینکا ویکسین لگی ہیں انہیں فیصلے پر پشتاوہ نہیں ہونا چاہیے ماہرین سہیت کا کہنا ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ کچھ صوبے خدشات کے پیش نظر اس ویکسین کی روک تھام کر رہے ہیں لیکن آسٹرازینکا آکسفورڈ کوویڈ نائنٹین ویکسین وصول کرنے والے بیس لاکھ سے زیادہ کینیڈینز نے صحیح انتخاب کیا ہے اور انہیں اپنے فیصلے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے قومی کوویڈ نائنٹین ایمینٹی ٹاس فورس کے شریک صدر ڈیویڈ نیلر نے آسٹرازینکا وصول کرنے والوں کا شکریہ دہ کرتے میں کہا کہ در حقیقت ان کے عمل سے ان کے اور آس پاس کے دیگر افراد کا تحفظ ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ خطرات واضح تھے کینیڈا کے لوگ ہر ہفتے پوتھ ہو جاتے ہیں اور بہت سے اسپتال میں داخل ہوتے تھے جن میں شدید بیماری ہوتی تھی جنہیں انتہائی نگے داش اور میکینیکل وینٹیلیشن کی ضرورت ہوتی تھی ان حالات میں پہلی ویکسین لینے سے متعلق سہتے آمہ کے مشوروں پر عمل پیرا ہونے میں یہ بہت اچھا عمل تھا سینٹ جوزف ہیلکیر ہیملٹن میں متعدی بیماریوں کے ماہر ڈاکٹر زین چاگلز اس سے اتفاق کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ چار ہفتوں پہلے انٹیریو میں حد درجہ واقعات دیکھنے کو مل رہے تھے اور وبائی مرز کے مستقبل کا راستہ غیر یقینی تھا انٹیریو صبح میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صبح بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ نو ہزار نو سوئی کیاون تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار تین سوئی کیاسی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری جبکہ ہلاکتیں چوبیس ہزار آٹھ سو پچیس ہو گئیں جبکہ بارہ لاکھ بارہ ہزار ایک سو چودہ افراد سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صبح میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صبح بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ نو ہزار نو سو اکیاون تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار تین سو اکیاسی ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صبح میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ ساٹھ ہزار نو سو بیاسی ہیں جبکہ صبح میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار سترہ تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صبح البرٹا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ پندرہ ہزار ایک سو تیرانوے ہو گئی جبکہ دو ہزار ایک سو بتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ سنتیس ہزار آٹھ سو دس تک جا پہنچی ہے جبکہ صبح میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو بتیس ہے امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ سلامتی کانسل کے اجلاس کو نہیں روک رہا امریکہ چاہتا ہے کہ اجلاس بعد میں بلائے جائے مشرق وستہ بوران پر کھلی بحث کے بھی ہمامی ہیں مزید جان تہنس رپورٹ پہ فلسین اور اسرائیل کے دمیان کشیدہ صورتحال پر بلائے گیا سلامتی کانسل کا اجلاس ماخر ہو گیا غرملکی خبر ایجنسی کے مطابق سلامتی کانسل کا ہونے والا اجلاس امریکہ نے ماخر کروایا اجلاس اب اتوار کو ہوگا امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ امریکہ اجلاس کو روک رہی رہا چاہتا ہے کہ اجلاس بعد میں بلائے جائے مشرق وستہ بہران پر کھولی بحث کے حامی ہیں انتونی بلنکن کا کہنا تھا کہ اجلاس اگلے ہفتے بلائے جائے امید ہے اس سے سفارتکاری کو موقع ملے گا تشدد کو روکنا چاہتے ہیں جس میں معصوم افراد کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمارا موقع واضح ہے کہ راکٹ حملے رکنے چاہیے امریکہ کے سینٹر فور ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونشن کی جاری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ کرونا ویکسین لگوانے والوں کے لیے انڈور آؤٹڈور سرگرمیوں میں ماس پہننا یا فاصلہ رکھنا لازمی نہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صحت کے ادارے نے ویکسین لگوانے والوں کے لیے ماس کی پابندی اٹھانے کا اعلان کر دیا امریکہ کے سینٹر فور ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونشن کی جاری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ کرونا ویکسین لگوانے والوں کے لیے انڈور آؤٹڈور سرگرمیوں میں ماس پہننا یا فاصلہ رکھنا لازمی نہیں تاہم جہاز بس ریل کے سفر اور ائرپورٹ بس اسٹیشن پر ماس لگایا جا سکتا ہے بیرون ملک سے امریکہ پہنچنے والوں کے لیے اب بھی لازمی ہے کہ وہ تین دن کے اندر ٹیسٹ کروائیں یا پچھلے تین ماہ کے دوران کرونا سے صحتیاب ہونے کی دستاویے سکھائیں کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں امریکی صدر نے سی ڈی سی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے عظیم دن قرار دیا ہے صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے مکمل ویکسینیشن کروائی ہے وہ ماسک اتار سکتے ہیں تاہم جن کی ویکسینیشن مکمل نہیں ہوئی وہ ماسک پہنتے رہیں بھارت میں مسلسل تیسرے روز کرونا وائرس سے چار ہزار سزائے دموات ریپورٹ ہوئیں جبکہ مزید تین لاکھ تین تالیس ہزار ایک سو چوالی سفرات کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بھارت میں مسلسل تیسرے روز کرونا وائرس سے چار ہزار سے زائے دموات ریپورٹ ہوئیں جبکہ مزید تین لاکھ تین تین تالیس ہزار ایک سو چوالیس افرات کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے بھارتی میڈیا کے مطابق گوہ کے اسپطال میں آکسیجن کی فراہمی رکھنے پر کرونا وائرس کے مزید تیرہ مریض ہلاک ہوئے جبکہ گزشتہ چار دنوں کے دوران کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چہتر ہو گئے ممبئی میں کرونا وائرس سے ہونے والی امواد بڑھنے پر آخری رسومات کے لیے جگہ کم پڑ گئی جبکہ ممبئی کے رہائشی علاقوں میں گھر گھر جا کر کرونا ٹیسٹنگ کا عمل جاری بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت سے مسافروں کو آسٹریلیا لے جانے والی پہلی پرواز کے نصف مسافروں کا کرونا ٹیسٹ مصبتا گیا جس کے بعد مسافروں کو پرواز میں سوار ہونے سے روک دیا گیا دوسری جانب پیورپی یونین اور کینیڈا سمیت مختلف ملکوں سے امداد بھارت پہنچا دی گئی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریسکہ نوٹیفکیشن پٹن